نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اب اس میں دیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو پورا ہم نے واقعہ دیکھنا ہے اس سے پہلے جو حضرت مسلم کی جو شہادت ہوئی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوا آپ دیکھیں کہ حضرت مسلم کو حضرت حسین نے بھیجا تھا تو جب وہ وہاں سے پہنچے تو وہاں پہ جا کر مسلم بن عقیل جہاں پہنچے ہیں تو اس وقت آپ سمجھیں کہ اہلِ کفا نے جیسے وہ انتظار کر رہے تھے انہوں نے واقعی خط لکھے ہوئے تھے اور واقعیتاً وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا رہے تھے تو اس وقت سے جب اہلِ کفا کو پتا چلا کہ حضرت مسلم جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو وہاں کی لوگ تھے وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں آئے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور چنانچہ بارہ ہزار اشخاص نے اس وقت بیعت کر لی تھی اور اسی دوران جو تھا ایک جو کارندہ تھا عبداللہ بن مسلم بن شعبہ اس نے یہ ساری کاروائی کی اطلاع جو تھی گورنر کے کوفہ اس وقت نعمان بن بشیر تھے یہ بھی صحابی تھے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب صورتح انہوں نے ان کو کہا یہ جو کوفہ کے گورنر اس وقت موجود تھے یہ صحابی تھے اور یزید نے ہی ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا تو اس بندے نے یعنی ایک طرح سے مخبری کی اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل یہاں آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ اندر خانے جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی خلافت پر بیعت بھی کر چکے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ بارہ ہزار افراد نے بیعت جو ہے وہ کر لی تھی اب انہوں نے کہا کہ حضرت نعمان نے دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ شہر کی صورتحال بڑی مخدوش ہو رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میری ایسی کمزوری جو کہ اطاعتِ الہی پر ہو اور وہ مجھے اس قوت اور طاقت سے زیادہ پسند ہے جو کہ معصیت میں ہو اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس بات پر جو ہے کوفہ کی گورنری سے ہی جو ہے وہ دستبردار ہو گئے اور اس وقت پھر یزید نے اپنے کوفہ کی گورنری جو ہے وہ عبید اللہ بن ابن زیاد کے اسپورٹ کر دی اب ابن زیاد جو تھا اس صورت میں آپ دیکھیں کہ یزید ایک طرح سے اس وقت جو ہے اس نے وہ جو ہے اپنی گورنری کے لیے گورنر کے طور پر جو ہے وہ بسرا میں جو ہے وہ پہنچا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو چونکہ یہ بہت زیادہ اس چیز کی ناراضگی تھی کہ مسلم بن عقیل نے کیوں اس طرح سے بیعت جو ہے وہ لے لی ہے تو اس نے جاتے ہی اس بات پر یہ حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور اگر وہ مل جائے تو اس کو قتل کر دو پھر اس حکم کی بنا پر اس نے یعنی جو سازشیں ہوئی تھی اس سازش کو ذہن میں رکھیں کہ عبید اللہ جو تھا وہ بسرا کے چند لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پر پہنچا کہ اس نے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے ایک ڈھاٹا باندھ رکھا تھا یعنی کوئی اس کو پہچان نہیں سکا اور اکثر لوگ تو بلکہ یہ سمجھیں کہ جس مجلس پر بھی گزرتا وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ اس کو یعنی سلام کا جواب بھی اس طرح سے دیتے کہ اسلامو علیکہ یا ابن رسول اللہ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ پر سلام ہو اور اس طرح وہ سلام کہتا اور جواب لیتا جو تھا وہ اپنی کسر عمارت تک پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے پھر اپنے کچھ غلاموں کو مخور کے طور پر اس نے وہ کیا اور انہیں کہا کہ تم جا کر اس شخص کو پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے یعنی گویا وہ پوری طرح سے اپنا جال اور اپنا شکنجہ جو تھا وہ اکٹھا کر رہا تھا حضرت مسلم کے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پھر اس کے بعد اس نے یہ جب ساری بات کی تو اس نے حکم یعنی سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اور حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت کرے گا تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے اس بناہ پر آپ دیکھیں کہ وہ سب لوگ جو تھے وہ اپنی صرف اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور آخر میں یہ کیفیت رہی کہ حضرت مسلم بالکل اکیلے رہ گئے یعنی یہ سب تاریخی واقعات ہیں اور ہر کوئی تاریخ کو اٹھا کر اگر تاثب کی بغیر اگر پڑے گا تو اس کو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ مل جائیں گے اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر بھی لے گئے یعنی ایک گھر میں گئے اور اس عورت ایک عورت نے ایک عورت کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا تو اس عورت نے دروازہ کھولا تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ کیا آپ مجھے پناہ دے سکتی ہو تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پناہ دیتی ہوں اور جب وہ اس کے گھر میں چلے گئے تو اس عورت کے بیٹے نے تاریخ میں اس لڑکی کا نام آتے کہ محمد بن اشعز اس کا نام تھا اس نے حکومت کو اطلاع کر دی کیونکہ ابن زیاد نے یہ کہہ رکھا تھا کہ مسلم بن عقیل کو کسی بھی طریقے سے گھیر گھار کے ہمارے پاس لے کر آؤ اور اس کے بعد جب وہ اطلاع ہوئی اور ابن زیاد کے کارندے پہنچے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے وہاں پہ پہ پہنچا دیا اور ابن زیاد کے حکم سے انہیں کسر امارت کی چھت پر سے لے جا کر قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش جو تھی بازار میں لوگوں کے سامنے پہنتی گئی آپ دیکھیں یہ تھوڑا ظلم تھا اور ایک مسلمان کا اور ایک سچے مسلمان کا قتل کیا اور صرف ذاتی رنجش کی بنا پر اور صرف اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر پھر اسی کی حکم سے جو ہانی تھے ہانی کا نام بھی جو ہے اس میں آتا ہے کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا تو ان کو کوڑے کرکٹ کی جزے تک گھسیڑتے بھی لے جا کر سولی دے دی گئی تو یہ ہانی کو بھی قتل کر دیا گیا مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا گیا اور ادھر چونکہ حضرت مسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ چکے ہوئے تھے کہ اہلِ کوفہ نے تقریباً بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی ہے اور آپ جلد جلد تشریف لیں اور پھر راستے میں ہی جب آپ کے قتل کی خبر بھی ملی اور آپ نے یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا تین شرائط رکھی تھیں کہ یا تو مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے یا پھر یہ ہے کہ مجھے یزید کے سامنے لے کر جائیں تاکہ میں اس کے ساتھ گفت و شنید کروں یا پھر مجھے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ابن زیاد نے اپنے لوگوں کو پوری طرح سے یہ تیار کر رکھا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوگی کسی شرط کو بھی نہ مانا جائے ان کو گھیر گھار کر ادھر لائے جائے اور ادھر مسلم بن عقیل کے رشدار بھی کھڑے ہوگے کہ ہم ان کے خون کا بدلہ دیں گے تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ پہنچے اور سب کے سب جو تھے وہ وہیں پر ہی حضرت کربلا کے میدان میں جو ہیں پہنچ گے اب کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ اس نے یہ جو تجاویز حضرت حسین نے اسی میدان میں جا کر جو ہیں وہ دین تھی لیکن یہ تجاویز ابن زیاد نے بالکل بھی جو ہیں وہ منظور نہیں کی اس نے ایک ہی بات کی کہ بس حسین کو کہیں کہ وہ یزید کی بیعت جو ہیں وہ کر لیں اور یہی بات جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک جو ہے پہنچا دی گئی انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اس بات پر وہ جنگ جو ہے وہ چھوڑ گئی اور نبی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سارے ہی ساتھی مظلومان امانہ تو پر جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک تیر آیا اور حضرت حسین کے ایک چھوٹا بچہ جو ان کی گود میں تھا اس کو تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گیا اور آپ اسی کا خون پہنچ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں اور آپ نے ان سب یعنی ان سب سرداروں کے نام بھی بتائی جنہوں نے خط لکھے تھے تاکہ وہ ان کے نام بھی جو ہیں وہ بے نقاب ہو سکیں اور ان کو بھی جو ہے وہ پکڑا جا سکے لیکن سب انکار کرتے رہے کہ ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ خود انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کتنی ظالمانہ تھی شمر کو حکم دیا تھا نزیاد نے اور اس ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ دیا اور پھر ان کے جسم کو گھسیرتے وے لے گئے آپ دیکھیں کہ یہ بڑی مظلوم معنی شہادت تھی اور اس کو سن کر اس کو پڑھ کر انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو جہا بروتا ہے لیکن دیکھیں کہ اس شہادت کی خبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی پوچھا کہ یہ مٹی کیسی ہے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے نواس حسین کی شہادت کے خون کے ساتھ رنگی بھی مٹی ہے گویا آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا نواسہ وہ نواسہ جس سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے کہا کہ جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اللہ اس سے محبت کرے گا لیکن اس کی شہادت کی خبر آپ کو ہو چکی تھی تو تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اللہ کا یہی فیصلہ تھا اور یہ شہادتیں اور یہ جو مقام اور یہ ساری عذیتیں اگر اللہ کے راستے میں کسی کو ملتی ہیں تو دیکھیں کہ ان شہادتوں کا بہت مقام ملند ہے اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتوں سے بھی جو سامنا کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں اگر سب سے زیادہ مصیبتوں سے آزمایا کوئی گیا ہے تو وہ میں ہوں اور جو بھی پھر میری سنت جو بھی میرے زیادہ قریب ہوگا وہ اسی طرح سے آزمایا جائے گا تو یہ مظلومانہ شہادت ہوئی بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور حضرت حسین رضی اللہ کے مردوں میں سے صرف ایک ہی آپ کے بیٹے جو ہیں وہ باقی رہے اور ان کا نام جو حضرت علی بن حسین زین العبدین کے نام سے جو ہیں وہ مشہور ہیں اور انہی کے جو ابو جعفر الباقر کے والد بھی ہیں اور سارے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ کس طرح سے بچے وہ صرف اس طرح سے تھے کہ وہ بیمار تھے اور یہ عورتوں کے پاس اندر موجود تھے ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دو یہ گویا وہ کوئی کسی مرد کو وہ زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا اس پر ان کی فپی حضرت زینب بن تعلی جو تھی ان کے اوپر گر پڑی اور انہیں فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہوں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی کیونکہ عورتوں کا قتل اس وقت نہیں ہوا تھا یہ بھی تاریخ کے غلط روایات ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا عورتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوئی اور یہ ضرور ہوا کہ ابن زیاد ہی کی حکم پر اور بلکہ وہاں کے کوفہ والوں کی حکم پر وہ پھر سارے جو خیمے تھے جلا دیئے گئے کسی قسم کا کوئی برا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا اور وہ خیمے صرف اس لیے جلائے گئے تھے کہ وہ بوری بند جو خطوط موجود تھے وہ سارے کے سارے جو جو کسی کا راز بتا سکتے تھے ان سارے ثبوت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا تو یہ تھا وہ سانحہ وہ عظیم سانحہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ کٹا دیا لیکن باطل کے آگے سے نگون جو ہے وہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالی اس شہادت کو قبول بھی کرے اور ہمیں اس معاملے میں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ